کر سکتے ہیں پر یقین کون کرے مولانا صاحب کوئی لمبا وظیفہ تو سو کوئی دو لاکھ دا پڑھنے لاکھ ہوئے کوئی تین چار تصمیع تو سو کوئی دلاکھ لاکھ دیا تصمیع جو پڑھا میں یعنی کہ پہلے ہی مرا ہوا ہے اب اس کو لمبی پڑھائی پہ لگا کے اور مارو ہر چیز کا اصول ہے گاڑی کو اس کی لیمٹ سے زیادہ چلا ہوگے وہ صحیح ہو جائے گا اس کا انجان اسی طرح اللہ نے عبادت کے لیے وقت رکھے ہیں آرام کے لیے وقت رکھے ہیں کھانے کے لیے بتایا ہے سونے کے لیے بتایا ہے اور جو حد سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے حد سے زیادہ عد سے زیادہ عبادت کرتا ہے راتوں کو نہیں سوتا وہ بھی جنوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں نہیں میں جلے پڑھنی ہے میرے کوئی بابا جی آج اندھے خشبو آ جاتی ہے اللہ نے نبی کو اجازت نہیں فرمائی ساری رات عبادت کرنے کی اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے کچھ سور کچھ جاد تو ہم نے تو کہا فلان پیر نے تو چالی سال ایک بلدو سے نمازیں پڑھی عشاء کے بلدو سے فجر بھی پڑھی ساری رات نفل پڑھتے لیے ہزار قرآن پڑھ لیتے تھے نعوذ بلہ من ذالک یہ ساری چیزیں شیعتین کے مطلق اللہ کا سسٹم ہے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ آپ ایک ایک بات نبی کی کوچھ چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ سوچ لو وہ کس بڑے کی بات ہے یقین جانے اگر کوئی بات بتائیں کوئی دعا بتائیں اگر آپ کو کوئی اولاد کا مسئلہ ہے صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو مال کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے ایک صحابی آگے کہتا ہے ارز کرتا ہے امامہ رضی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم حالات خراب ہو گئے ہیں کاروبر تباہ ہو گیا ہے سونا مٹی بن گیا ہے سور کرزہ چڑ گیا ہے بزدل ہو گیا ہوں بخیل بنتا جا رہا ہوں سستی کاہلی ہے گھر سے نکلا نہیں جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دعا بتائی یہ کتابوں میں مجود ہیں صرف اس کو ہائلائٹ کرنا ہے لوگوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ یہ تویزوں دھاگوں سے بچ جائیں گے یا آستانوں سے بچ جائیں گے اب وہ جتنی باتیں بتائی ہیں اللہ کے نبی اس کا علاج بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں اللہمینی آوز بکا من الحم والحزن وعوز بکا من الاجد والقسل وعوز بکا من البخل والجبن وعوز بکا من غلابت الدین والقہ رہے جا اللہ کے بندوں یہ نبی کا نسخہ چھوڑ کے تم لمبے لمبے وزیفے چلے کر رہے ہیں کہ رات کو بیٹھو اتنے لاکھ بار یہ پڑھو نبی نے یہ بتایا ہے صحابی کہتا ہے میں نے چند دن اس کو پڑھا اللہ نے مجھے شفاہ دے دی ایک صحابی آگے ارس کرتا ہے یا رسول اللہ کرزہ چڑھتا جا رہا ہے آپ نے فرمایا سورہ علمران کی آیت ہے قول اللہم مالک الملکی یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دعا بتائی تفسیر میں مجود ہے اب کرزہ کے لئے وزیفہ جی آپ جی سوال آخبار پڑھیں جی لا الہ الا انتہ سبحانہ کن اپنی طرح سے یہ وزیفہ بنا دیا جو نبی کا بتایا پتہ ہی نہیں آپ نے فرمایا تو یہ پڑھ لیا قول اللہم مالک یہ آیتیں پڑھ کے وہ دعا ہے یا رحمان دنیا والا آخرا تیر والی شریف ماما اس میں مجود ہے اولاد کی ضرورت ہے نبیوں کو اللہ نے بتایا کہہ ربی حبلی من السال بیمارو یہ پڑھو جسم میں درد ہے یہ کرو بخارت یہ دعا پڑھو پھوڑا پھنسی ہے یہ کرو کونسی چیز ہے حدیث میں مجود دنیا لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ نمائی لینے سے کیونکہ رحمت العالمین ہے ان کی چھوٹی بات جاں ہو یا بڑی ہو وہ یہ دیکھو کس بڑے کی بات ہے بسم اللہ کا زور رکھو آپ نے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اللَّهِ بِاللَّهِ پڑھا کرو اعظام کا ٹائم ہوگیا میں آخری بات کرتا ہوں صحابہ کی مجلس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا تمہیں میں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاد ہو آپ نے فرمایا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اللَّهِ بِاللَّهِ قَسْرَ سے پڑھا کرو یہ تمہیں نانوے بیماریوں سے شفاہ دیتی ہے جس میں سب سے کم درجہ کی بیماری غم و فکر ہے لفظ کیا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اللَّهِ بِاللَّهِ شیطان ملوم کو پتا ہے کہ یہ کتنی قوت والا لفظ ہے اس کو لطیفوں میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ویلیوں اور بتانے والے کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس کو پڑھے گا قصر سے اس کو پڑھو کوئی اس میں نہ وضو کی شرط نہ ٹائم کی کوئی شرط جو اس کو قصر سے پڑھے گا اللہ اس کو نینانوے بیماری سے شفاہ دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ میں دین کی سمیتا ہے